المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة صفة ثالثة للقرآن اے المنقول عن الرسول عليه السلام نقلا متواترا بلا شبهة في نقله واسترد بقوله متواترا عما نقل بطریق الاحاد قراءة ابی رضی اللہ تعالی عنه في قضاء رمضان فعدت من ایام اخر متتابعات اچھا بھئی مصنف رحم اللہ بھئی خود کتاب اللہ کی تاریخ فرما رہے ہیں بھئی آج قرآن کی تیسری صفت بیان کی بھئی پہلی صفت کیا بیان کی تھی المنزل على الرسول عليه السلام دوسری صفت ذکر کی تھی المخصوب في المصاحب تیسری صفت ذکر کر رہے ہیں المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهت جو منقول ہو حضور علیہ السلام سے ایسی نقل جو متواتر ہے بغیر کسی شبہ کے تو کہتے ہیں صفتن ثالثتن للقرآن بھئی یہ جو شرع آ رہی ہے اس میں دو باتیں بیان کریں گے بھئی دو باتیں پہلی بحث جو ہے متواترا اور بلا شبہت ان کی جو خیودار ذکر کی مصنف نے ان کے بارے میں کریں گے اور دوسری بحث جو ہے بعض شرعین نے بلا شبہ کی ایک تقریر کی تھی اس تقریر کو بیان کریں گے اور اس پر بحث کریں گے پہلی بحث میں کیا ہوگا متواتر اور بلا شبہ کی خید کے بارے میں بتلائیں گے اور آخر میں دوسری بحث جو ہے اس میں بعض شرعین نے بلا شبہ کی تقریر کی تھی وہ بیان کریں گے اور اس پر بحث کریں گے تو کہتے ہیں صفتن سالستن للقرآنی یہ تیسری صفت ہے قرآن کی اَعِلْمَنْ قُولُ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْهُ حَاظْمِیرِ کا مرجع بتلا دیا یہاں پر پہلے ذرا عبارت کی وضاحت کر دی پھر بحث شروع کریں گے یعنی وہ جو منقول ہو عَنْهُ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سے منقول ہو نَقْلًا مُتَوَاطِرًا کس طریقے پر منقول ہو متواتر طریقے پر بلا شبہتن فی نقلی اور بغیر کسی شبہ کے ہو فی نقلی ہی اس کے نقل کرنے میں یعنی اس کے نقل کرنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِقَوْلِهِ مُتَوَاطِرًا عَمَّا نُقِلَ بِطَرِيقِ الْآحَادِ کہتے ہیں ماطن نے احتراز فرمایا اپنے اس قول اپنے متواترن کا لفظ ذکر کیا اس کے ذریعے احتراز فرمایا عَمَّا اس سے جو نُقِلَ بِطَرِيقِ الْآحَادِ جس کو کس طریقے پر نقل کیا گیا ہے آحاد کے طریقے پر بھئی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا متواتر کسے کہتے ہیں جس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر رابی ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی القذب کو کیا سمجھے محاذ سمجھے کہ اتنے لوگ اس بات کو نقل کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ بات قطعی ہے یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے بھئی اتنے لوگ جھوٹ پر جامع نہیں ہو سکتے یہ یقیناً سچی بات ہے پھر بتلایا تھا ایک مشہور بھئی مشہور وہ ہے کہ جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ تو نہ ہوں لیکن کسی زمانے کے اندر بھی تین سے کم نہ ہوں بھئی تو اس کا درجہ متواتر سے کم ہوتا ہے اور پھر بتلایا تھا آحاد کے بارے میں بھئی یا خبر واحد خبر واحد کسے کہتے ہیں کہ جس کے نقل کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم ہو چاہے ہر زمانے میں تین سے کم ہو چاہے کسی ایک زمانے میں تین سے کم ہو جائیں ہر صورت میں یہ کیا کہلاتی ہے خبر واحد کہلاتی ہے بھئی اچھا تو معافین نے جب قیل لگا دی متواترن تو اس کے ذریعے وہ جو منقول ہے بطریقِ آحاد کے وہ بھی خارج اور وہ جو منقول ہے بطریقِ شہرت کے وہ بھی کیا ہوا خارج کیونکہ متواتر اور ہے مشہور اور ہے خبرِ آحاد اور ہے جب متواتر کہا تو کیا کیا نکل گئے آحاد اور مشہور خبرِ آحاد اور مشہور نکل گئے تو یہی بات بیان کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وحدہ راضی بقولی ہی متواترن اپنے اس قول کے ذریعے یہ جو متواترن کا قول ہے اس کے ذریعے مصنف نے احتراز کیا عما نقل بطریقِ آحاد اس سے جس کو نقل کیا گیا ہے آحاد کے طریقے پر کہ قراءتِ اُبَيْ اِبْنِ اُبَيْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اُبَيْ اِبْنِ قَعْبَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت ہے فِي قَضَائِ رَمَزَانَا قَضَائِ رَمَزَانَ کے بارے میں تو ان کی قراءت میں کیا آیا ہے فَعِدَّتُمْ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ تو یہ جو متتابعات کا لفظ ہے بھئی یہ وہ صرف حضرت عبیب نے قعب کے مصحف میں ہے اور قراءتِ سبا کے مصاحف میں نہیں ہے بھئی اور یہ منقول ہے کس طریقے پر حبرِ آخاد کے طریقے پر منقول ہے تو جو متواتر کہا تو یہ کیا ہو گیا وَعَمَّا نُقِلَ بِطَرِقِ شُهْرَتِ اور اسی طرح یہ احتراز ہے اس سے جو نقل کیا گیا ہے کس طریقے پر شہرت کے طریقے پر کہ قراءتِ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی حد سرقہ تھی جیسے کہ حضر ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت ہے حد سرقہ کے بارے میں ان کے مصحف میں ہے بھئی فَقْتَعُوا اَيْمَانَهُمَا فَقْتَعُوا اَيْمَانَهُمَا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فَقْتَعُوا تو کارڈ دو ان کے اَيْمَانَهُمَا ان کے دائیں ہاتھ دو دائیں ہاتھ کارڈ دو جبکہ قراء سبعہ کے مصاحف میں کیا لحظ موجود ہے ہم کیا پڑھتے ہیں اَيْدِيَهُمَا ان کے ہاتھ کارڈ دو لیکن حضر عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں کیا ہے ان کے دائیں ہاتھ کارڈ دو تو یہ جو اَيْدِي کی جگہ اَيْمَانَ کا لفظ آیا یہ صرف کس میں ہے حضر عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں اور وہ مصحف کس طریقے پر منقول ہے شہرت کے طریقے پر منقول ہے سواتر کے طریقے پر منقول نہیں جب متواتر کی قید لگا دی تو یہ جو شہرت کے طریقے پر منقول تھا یہ بھی کیا ہوا خارج ہو گیا قرآن کی تاریخ سے اسی طرح انہی کے مصحف میں آیا ہے وَفِقَفَارَةِ الْيَمِينِ کفارَةِ الْيَمِينِ کے بارے میں آیا ہے فَصِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِي اَيَّامِمْ مُتَطَابِعَاتِ پت روزے رکھنا ہے تین دن کے پی درپے یہ جو پی درپے کا لفظہ ہے متطابعات یہ قرآن سبا کے مصاحف میں موجود نہیں ہے بھئی تو یہ بھی شہرت کے طریقے پر اس کیونکہ حضرت عبداللہ بن مس Casud رضی اللہ عنہ کیا chambersحف میں ہے اور وہ شہرت کے طریقے پر منقول ہے تو یہ بھی کیا ہوا متتواترن کی قید کے ذریعے خارج ہوا تو متواترن قید کا فائدہ بتلا دیا کیسے ذریعے وہ بھی قرآن سے وہ چیز بھی خارج ہو گئی جو کس طریقے پر منقول ہو عقاد کے طریقے پر اور وہ بھی نکل گئی جو کس طریقے پر منقول ہو شہرت کے طریقے پر اب آگے بلا شبہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہتے ہیں بلا شبہت تاقید علی مذہب الجمہور بلا شبہ کی قید صرف تاقید کے طور پر ہوئی جمہور کے مذہب پر اس لیے ادھر سمجھو متواتر میں نے بتلایا کہ عقل یعنی اس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سنجھے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے یقینا یہ بات سچی ہے قطعی ہے یقینی ہے تو اس متواتر کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا تو جب متواتر کہہ دیا تو پتہ لگ گیا تھا کہ کس قسم کی ہے متواتر میں تو شبہ ہوتا ہی نہیں تو آگے بلا شبہ اسی کے لئے کیا بن گئی تاقید اس کے لئے کسی چیز سے اختراز نہیں بھئی بلا شبہ بغیر شبہ کے ہو متواتر سے اس بات کا کیا ہوا تھا پتہ تو چل گیا تھا جو چیز متواتر ہے وہ یقیناً کیا ہے بلا شبہ تو دوبارہ بلا شبہ لائے تو اسی کی کیا کر دی تاقید ہو گئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ بِلَا شُبْحَتٍ تاقید عَلَى مَذْحَبِ الْجَمْهُورِ یہ تاقید ہے جمہور کے مذہب لِأَنَّ قُلَّ مَا يَكُونُ متواترًا يَكُونُ بِلَا شُبْحَتٍ اس لئے کہ ہر وہ چیز جو متواتر ہو وہ بغیر شبہ کے ہوتی ہے وہ بغیر شبہ کے ہوگی وَعِنْدَ الْقَصَفَ وَاِحْتِرَاضُ جبکہ امام خصاف کے نزدیک بلا شبہ کے ذریعے مشہور سے احتراط ہوا امام خصاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر مشہور بھی متواتر کی ایک قسم ہے خبر مشہور بھی کس کی قسم ہے بھئی جمہور نے تو مشہور کو متواتر کی قسیم بنایا تھا لیکن امام خصاف کیا فرماتے ہیں مشہور کس کی قسم ہے متواتر کی تو وہ متواتر میں داخل ہے تو لہذا مشہور ابھی بھی باقی تھی لیکن جی تو بلا شبہ کہہ کر اس کو کیا کر دیا نکال دیا کیونکہ کہتے ہیں مشہور متواتر کی قسم ہے لیکن اس میں کچھ شبہ آ جاتا ہے اس میں کچھ شبہ ہوتا ہے سمجھ میں ہے تو جب متواتر کہا تو اس میں کیا ہوئی خبر مشہور بھی ان کے نزدیک داخل تھی ابھی بھی لیکن جب بلا شبہ کہا تو خبر مشہور کیا ہو گئی خارج کیوں خارج ہوئی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے تو وہ بھی متواتر تو پہلے داخل تھی لیکن جب بلا شبہ کہا تو بھئی اس میں تو شبہ ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بغیر شبہ کے ہو تو لہذا وہ کیا ہوا خارج ہو گیا تو کہتے ہیں وَعِنْدَ الْخَصَّافِ اَرْ اَمَامِ خَصَّافِ رَحِمَهُ اللَّهِ تِنَذِيكُ وَا احتِرَاضٌ عَنِ الْمَشْهُورِ یہ بلا شبہ جو ہے یہ احتراض ہے مشکور سے لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عِندَهُ قِسْمٌ مِّنَ الْمُتَوَاطِرِ لَاكِمْ مَعَشُبْحَتِن اس لیے کہ مشکور ان کے نزدیک متواتر کی قسم ہے لیکن شبہ کے ساتھ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اَنْ يَكُونَ الْلَّامُ فِي الْمَفَاحِ فِي لِلْجِنْتِ کہتے ہیں یہ جو میں ہم نے تقریر کی اوپر بھئی کہ متواتر کے ذریعے کس سے احتراض کیا وہ جو منقول ہے آخات کے طریقے پر اور وہ جو منقول ہے شہرت کے طریقے پر اور پھر بتلایا تھا بلا شبہ تین جمہور کے نزدیک تاقید ہے اور امام خصاف رحم اللہ کے نزدیک اس کے ذریعے احتراض ہے کس سے خبر ہے یہ جسنی تقریر ہم نے کی یہ اس وقت ہے جبکہ المصاحف کے اندر الاسلام جنسی مراد لیں جیسے کہ پچھلے سبق میں آیا تھا کہ المصاحف میں الاسلام جنسی بھی ہو سکتا ہے اور الاسلام آہدی بھی ہو سکتا ہے پھر وہاں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ الاسلام جنسی آ ہوا پھر تو اس کے اندر اور مساحف بھی کیا ہو گئے شامل ہو داخل ہو گئے کیونکہ جن سے مساحف سارے مراد ہوئے تو شارح نے بتلایا تھا کوئی بات نہیں بھئی اگر اور چیزیں اور مساحف بھی داخل ہو گئے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ آگے قیودات آ رہی ہیں ان قیودات کے باقی مساحف کیا ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وہ تقریر لیں المصاحف میں الاسلام جنسی لیں باقی چیزیں داخل تھیں تو اب ان کو المنقول عنہ نقلم متواترم بلا شبہ کے ذیخہ کر دیا نکال دیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی باقی آگے بتلائیں گے کہ اگر المصاحف کے اندر الاسلام اہدی لیں جیسے دوسری تقریر کی تھی کہ الاسلام کون سا ہو سکتا ہے اہدی جب اہدی ہے تو پھر اس سورت کے اندر اسے معہود کیا تھا کون سے مساحف مراد تھے پھر قرآہ سبعہ کے مساحف مراد تھے اور قرآہ سبعہ کے مساحف تو منقول ہیں متواتر طریقے پر بغیر کسی شبہ کے وہ تو منقول ہیں تو جب قرآہ سبعہ کے مساحف مراد ہوئے تو باقی مساحف کیا ہو گئے وہ المصاحف کے لفظے ہی خارج ہو گئے صرف کون سے رہ گئے قرآہ سبعہ کے اور وہ تو منقول ہیں کس طریقے پر تواتر اور بغیر شبہ کے ساتھ تو پھر ان قیودات کا کیا فائدہ تو کہتے ہیں بھئی اس سورت میں پھر یہ قید احترازی نہ رہے گی اس کے لئے کسی چیز سے احتراز نہیں کیونکہ جن چیزوں سے احتراز ہونا تھا وہ تو پہلے ہی احتراز ہو چکا ہے المصاحف کے الاسلام کی وجہ سے وہ کیا ہو گئیں وہ چیزیں خارج ہو چکی تھیں پھر بھئی اس کو کیوں ذکر کیا تو بتلائیں گے بھئی صرف کیا کر رہے ہیں واقعہ بیان کر رہے ہیں واقعہ کیا ہے کہ وہ جو مساحف ہیں کس طریقے پر منقول ہیں تواتر کے طریقے پر اور بغیر شعبہ کے صرف اس واقعے کو بیان کر دیئے تو کہتے ہیں وَحَادَا قُلُّهَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ یہ سارا اس تقدیر پر ہے کہ الاسلام جو مساحف میں آیا وہ جنس کے لئے ہو وَأَمَّا اِذَا تَعْنَا لِلْعَحْدِ اور اگر وہ الاسلام کس کے لئے ہو آہد کے لئے ہو وَتَخْرُجُ الْقِرَاءَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَاطِرَةِ تو وہ نکل جائیں گی وہ قراتیں جو غیر متواتر ہیں کُلُّهَا ساری کی ساری بِقَوْلِهِ فِي الْمَصَاحِفِ کس کے لئے نکل جائیں گی وہ المصاحب کے لئے نکل جائیں گی تو وَيَقُونُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ الْا آخِرِهِ بَيَانًا لِلْوَاطِعِ اور ماتین کا قول الْمَنْقُولُ عَنْهُ سے لے کر آسف تک جو ہے وہ صرف کیا ہوگا واقع کا بیان ہوگا چیزیں تو وہ پہلے ہی نکل گئیں تھی لیکن پھر آگے واقع کا بیان کر دیا کہ کس کیسا کیا ہے وہ مساحب منخول ہیں وہ تو منخول ہے متواتر اور بلا شباب ہے تو معلوم ہوا بتلایا وہ قرآن کیا ہے منخول ہے تواتر کے طریقے پر اور بغیر شباب کے اور اس میں صرف داخل کون سے قرآن سبعہ اور وہ بھی کس طریقے پر ہیں تواتر اور بلا تو صرف ان کا بیان کر دیا بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی وَقِيلَ قَوْلُهُ بِلَا شُبْحَتِن یہ ہے بحث ثانی بھئی پہلی بحث بھئی متواتر اور بلا شبہ کے بارے میں تھی وہ گزر گئی اب دوسری بحث ذکر کر رہے ہیں میں نے بتلایا تھا بات شارحین نے بلا شبہ کی تقریر کی شارح ان کی اس تقریر کو ذکر کریں گے اور پھر اس پر بحث فرمائیں گے جی دیکھئے بھئی آسان باتیں ہیں وَقِيلَ اور قَحَا گیا ہے قَوْلُهُ بِلَا شُبْحَتِن اختراز انعنی تسمیہ تھی کہ ماتین کا یہ جو قول ہے بلا شبہ تین یہ اختراز ہے تسمیہ تھی یعنی بسم اللہ سے اختراز ہے اس قید کے ذریعے بسم اللہ کو قرآن سے خارج کر دیا وہ قرآن میں داخل نہیں یہ کوئی اور شارح کیا کر رہے ہیں بلا شبہ کی قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ بلا شبہ کی قید کیوں لگائی ماتین نے کہ اس کے ذریعے کس کو نکالا بسم اللہ کو قرآن ہونے سے خارج کر دیا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں کیوں نہیں داخل بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ کئی دلیلیں ہیں لِأَنَّ فِيحَا شُبْحَتَن اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر کیا ہے شبہ یعنی اس کا قرآن میں سے ہونے کے اندر شبہ ہے وَلِذَا لَنْ يُقَفَّرْ جَاقِدُوَا اس لیے کافر نہیں قرار دیا جاتا اس کے انکار کرنے والے کو کفرائی کفر و تکفیر کا معنی ہے کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنا کسی کو کافر قرار دینا اور کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کے بسم اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا یعنی بسم اللہ کا قرآن کا جز ہونے سے جو انکار کرتا ہے اس کو کافر قرار نہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ کیا ہے قرآن میں داخل نہیں اگر قرآن میں داخل ہوتی تو اس صورت میں آیت ہوتی تو پھر تو اس کے انکار کرنے والے کو کیا قرار دینا چاہیے تھا کافر قرار دینا چاہیے تھا لیکن اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں بلکہ خارج ہے اور اسی لیے بلا شبہ کے ذی اس کو کیا کر دیا نکال دیا دوسری دلیل وَلَمْ يَجُزِلْ اَكْتِفَاعُ بِحَافِذْ فَلَاتِي نیز صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا نماز میں یہ جائز نہیں ہے بھئی آپ جانتے ہیں نماز میں قرار فرض ہے بھئی قرار کیا ہے فرض ہے اور بسم اللہ بھی قرآن میں سے ہے تو پھر بسم اللہ پر اکتفا جائز ہونا چاہیے لیکن صرف بسم اللہ پڑھ لے تو وہ فرض ادا نہیں ہوتا معلوم ہو صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں معلوم ہو یہ قرآن سے خارج ہے اگر قرآن میں داخل ہوتی تو اس پر اکتفا کرنا جائز ہونا چاہیے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں فقرہ امات ایسرہ مین القرآن بھئی جو قرآن میں سے میسر ہو آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھ لو تو یہ بسم اللہ بھی جو پڑھ لے تو بھئی اگر یہ قرآن میں سے ہوتی تو اس کے لئے کیا ہونا چاہیے تھا فرض بھئی ہمارے نزدیک ایک آیت لمبی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن بسم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس کی لئے صرف اسی پر اکتفا کرنا صرف اس کو پڑھ لے تو فرض ادا نہیں ہوگا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں جب داخل نہیں ہے تو بلا شبہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا خارج کر دیا یہ دو دلیلیں ہیں تیسری دلیل وَلَمْ تَحْرُمْ تِلَاوَتُهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِدِ وَالْنُفَسَائِ اور حرام نہیں ہے بسم اللہ کی تلاوت جنبی کے لئے اور حائزہ کے لئے اور نفاث والی کے لئے حالانکہ قرآن کی تلاوت جو ہے جنبی حائزہ اور نفاث والی کے لئے کیا ہے حرام ہوتی ہے لیکن بسم اللہ کی تلاوت ان کے لئے حرام نہیں معلوم ہوا یہ قرآن میں داخل نہیں تو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کیا ہے معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں بھئی کیونکہ اگر داخل ہوتی تو پھر تو اس کی تلاوت جنبی حائزہ اور نفاث والی کے لئے کیا ہونی چاہیے حرام ہونی چاہیے لیکن اس کی تلاوت ان کے لئے حرام نہیں معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں جب داخل نہیں تو بلا شبہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا خالج کر دیا سمجھ میں آیا تو تین دلیلیں ذکر کی بتلایا تھا کہ بلا شبہ کے ذریعے بسم اللہ سے احتراز ہے اور بسم اللہ کو قرآن سے نکال دیا کیونکہ بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں اور پھر تین دلیلیں ذکر کی پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں اگر قرآن کی آیت ہوتی تو انکار کرنے والے کو کیا قرار دینا چاہیے تھا کافر دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ نماز میں کوئی بھی آیت پڑھی جائے فرزادہ ہو جاتا ہے لیکن صرف بسم اللہ پر اقتفا کرنا جائز نہیں معلوم ہوا یہ قرآن میں داخل نہیں ورنہ اس پر اقتفا کرنا چاہیے تھا آیت کی تلاوت تو جنبی حائزہ وغیرہ کیلئے کیا ہوتی ہے حرام ہوتی ہے لیکن بسم اللہ کی تلاوت تو ان کے لئے حرام نہیں معلوم ہوا یہ قرآن میں داخل نہیں ورنہ اس کی تلاوت بھی ان کے لئے کیا ہونی چاہیے تھی حرام تو معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں تو اس کو بلا شبہ کے ذریعے کیا کر دیا خارج کر دیا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کس میں سے ہے قرآن میں سے ہے لہذا بلا شبہ کے ذریعے اس کو خارج بھی نہیں کہا جائے گا قرآن میں سے ہے اور باقی آپ نے جو دلیلیں ذکر کی ان کے اب جوابات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُقَفْرَ جَاحِدُوْا اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا لِوُجُودِ شُبْحَتِ شُبhealth کے پائے جانے کی وجہ سے کسی وجہ سے شبه کے پائے جانے کی وجہ سے وجہ یہ مرانہ کہ امامِ مالک رحم اللہ انکار کرتے ہیں بسم اللہ کے قرآن میں داخل ہونے سے وہ پر آتے ہیں بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں تو ایک فقیح بڑے فقیح کا قول جب آ گیا کہ بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں تو باقی کہہ رہے ہیں قرآن میں داخل ہے لیکن ایک کے بھی انکار کر دینے والے کر دینے کی وجہ سے شبہ آ گیا کیا آ گیا ادنہ شبہ ادنہ شبہ تو ضرور آ گیا اور جب شبہ آ گیا تو اس شبہ کی وجہ سے کسی کو اب کافی قرار نہیں دیا جا سکتا باقی آپ نے کہا تھا کہ نماز میں اس پر اختفا کرنا جائز نہیں ہے معلوم ہوئے یہ قرآن سے خارج ہے کہتے ہیں نہیں بھئی قرآن میں تو داخل ہے لیکن اس پر اختفا کرنا اس لئے درست نہیں ہے کہ بعض کے نزدیک یہ پوری آیت نہیں ہے بعض کے نزدیک یہ پوری اور قرآن کے نماز میں تو کیا تھا ایک پوری آیت پڑھی جائے لمبی آیت بھئی تو لہٰذا جب یہ پوری آیت نہیں تو اس سے فرض بھی ادا نہیں ہوگا اس لئے کہا کہ صرف اس پر اختفا کرنا جائز نہیں فرض کی ادائیگی کے لئے تو کیا ضروری تھا کہ ایک پوری آیت پڑھی جائے بھئی وَإِنَّمَا لَمْ يَجُدِلْ اَكْتِفَاعُ بِحَافِذْ صَلَاةِ اور جائز نہیں ہے اس پر اختفا کرنا نماز کے اندر لے عَدَمِ كَوْنِهَا آیَةً تام مطن عند البعضی بوجہ نہ ہونے اس کے پوری آیت بات کے نزدی کے بات کے نزدی کے پوری آیت نہیں ہیں بھئی جیسے بھئی آپ کے حاشی میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے بھئی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی وہ فرماتی ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس سارے کو ایک آیت شمار کیا حضور علیہ السلام نے فرماتی ہیں میرے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو ملایا اور اس سارے کو کیا شمار کیا ایک آیت شمار کیا معلوم ہوا الحمدللہ کو ملائیں ساتھ تو پوری آیت بنے گی اس کے بغیر پوری آیت نہیں تو بات کے نزدیک یہ پوری آیت نہیں بھئی ہمارے نزدیک تو پوری آیت ہے لیکن بات کے نزدیک کیا ہے پوری آیت نہیں جب باتوں نے کہا کہ یہ پوری آیت نہیں تو اس کے پوری آیت ہونے میں کیا آ گیا شبہ آ گیا اور خیرات و نماز میں فرض ہے اور وہ چیز جس میں شبہ آ جائے اس کے ذریعے فرض آدھا نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے کہا صرف اس پر اکتفا کرنا جائے نہیں باقی آپ نے کہا جنوبی خائزہ اور نفاس والی کے لئے کیا ہے اس کی تلاوت جائز ہے تو کہتے ہیں بھئی ان کے لئے اس کی تلاوت برکت کی نیت سے ہو تو جائز ہے تلاوت کی نیت سے ہو تو حرام ہے کس نیت سے ہو برکت کی نیت سے بھئی کوئی کام شروع کرنے لگی ہیں تو اس کے شروع میں برکت کے لئے کیا پڑھ لی بسم اللہ تو یہ بسم اللہ کس لئے ہے کس نیت سے ہے برکت کی نیت سے ہے قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں اگر اس نیت سے پڑھیں گی تو پھر کیا ہے حرام ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ تلاوتُ لِلْجُنُوبِ وَأُقْتَئِهِ اور جائز ہے تلاوت جنبی کے لئے وَأُقْتَئِهِ اور اس کی جو دو بہنیں ہیں یعنی کون حائز اور نفعصہ جو ہیں کیونکہ وہ اُقْتَئِهِ اس کی بہنیں یعنی اس کے جو مشابے ہیں مراد کیا ہیں اس کے جو مشابے ہیں تو وہ بھی جنبی کی طرح ہیں بھئی جنابت کی حالت میں اس کے مشابے ہو گئیں تو ان کے لئے جائز ہے تلاوت بِقَصْتِ تَبَرُّقِ لَا بِقَصْتِ تلاوتِ تَبَرُّقِ ارَادے سے تَبَرُّقِ قَصْتِ لَا بِقَصْتِ تِلَاوَتِ نَا کے تلاوت کے قصد سے تلاوت کے ارادے سے یہاں تک بحث سمجھ میں آگئے اچھا تو یہ تو اس بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے جو سورتوں کے شروع میں قرآن میں ہوتی ہے اور باقی وہ بسم اللہ جو سورہ نمل میں آتی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بسم اللہ تو بالاتفاق جزع آیت ہے وہ کیا ہے جزع آیت ہے بھئی اس میں اس کی بات نہیں ہو رہی یہ جو درمیان ہے تو ہمارے نزدیک یاد رکھو بسم اللہ قرآن کا تو جزد ہے یہ جو سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھتی ہوتی ہے یہ قرآن کا جزد ہے کسی سورت کا جزد نہیں ہے بھئی کسی سورت کا جزد نہیں امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں قرآن کا جزد نہیں ہے اور جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ ہر سورت کا جزد ہے بھئی ہر سورت کا جزد ہے اس لئے وہ بسم اللہ جہرن پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر بھئی جہرن پڑھتے ہیں ہمارے نظر قرآن کا جز ہے قرآن کا ہاں کسی صورت کا جز اسی لئے علماء لکھتے ہیں جو رمضان میں قرآن ختم کرتا ہے اسے کسی نہ کسی صورت کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ انچی آواز سے پڑھ لینے چاہیے تاکہ قرآن پورا ہو جائے بھئی قرآن کیا ہو جائے قرآن یہ بسم اللہ بھی آیت ہے یہ رہنا جائے بھئی تو ایک دفعہ کسی ایک میں انچے پڑھ لیں وہو اسم لنظم والمعنى جميعا یہ مطن آگیا پھر بھئی اور وہو اسم لنظم والمعنى جميعا نظم سے مراد لفظ ہیں اور قرآن نام ہے نظم اور معنى دونوں کا یعنی لفظ اور معنى دونوں کا نام ہے بھئی دونوں کا نام ہے بھئی آگے جو شرع کریں گے شارع بھئی اس میں سب سے پہلے اس جو ماطن عبارت لے کر آئے اس کے لانے کا مقصد بیان فرمائیں گے اس عبارت کے لانے کا مقصد اس کے بعد بھئی اس کے بعد بحث کریں گے اس بارے میں کہ ماطن نظم کا لفظ لائے لفظ کیوں نہیں کہا انہوں نے یہ نظم کیوں افتیار فرمایا بھئی اور پھر آخر میں ایک فائدہ ذکر کریں گے تو تین باتیں آئیں گی بھئی پہلی میں کیا ہوگا اس عبارت کا مقصد بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد بتلائیں گے دوسری بحث کے نظم کا کہا لفظ کیوں نہیں کہا مطن کے اندر اور پھر اس کے بعد ایک فائدہ بتلائیں گے تو تین باتیں ذکر ہوں گی اب دیکھئے بھئی تمہیدن لتقسیمی ہی بعد بیانی تاریخی ہی یہ دفع اعتراض ہے بھئی اعتراض یہ کہ بھئی قرآن کی تاریخ پیچھے مکمل ہو چکی کتاب اللہ کی تاریخ کیا ہو گئی مکمل ہو گئی اس کی حقیقت کا پورا پتہ چل گیا تو اب ماطن کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہو اسم لنظم والمعناء جمعہ تو بتلا رہے ہیں بھئی بھئی ٹھیک ہے قرآن کی حقیقت کا پورا پتہ چل گیا آپ کو لیکن یہ جو عبارت لائے ہیں یہ کوئی وضاحت کے لیے نہیں لائے بلکہ یہ آگے آنے والے مطن کے لیے تمہید ہے بھئی آگے آنے والے آگے کیا ہو رہی ہیں تقسیمات شروع ہو رہی ہیں تقسیم شروع ہو گی کتاب اللہ کی خاص عام مشترک معاول وغیرہ اور تقسیمات شروع ہو گی ان تقسیمات کے لیے یہ تمہید ہے بھئی کیا ہے تمہید ہے بھئی کس طرح تمہید ہے پہلے یہ سمجھ لو بھئی دیکھو آگے تقسیمات شروع ہو گی قرآن کی اور کتاب اللہ کی تقسیم شروع ہو گی اور وہ تقسیم لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہیں بھئی لفظ کے اعتبار سے بھی ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی ہیں اور بعض وجوہ ایسی تھی جن سے یہ وہم پڑھتا تھا کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے بعض وجوہ سے یہ وہم پڑھتا تھا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے کس کا نام ہے؟ معنی کا نام ہے تو مصنف نے اس تقسیم کے تقسیموں کے شروع کرنے سے پہلے ہی بتلا دیا کہ بھئی یہ جو وہم ہیں یہ باطل ہیں قرآن صرف لفظ کا نام بھی نہیں قرآن صرف معنی کا نام بھی نہیں ہے بلکہ قرآن کیا ہے؟ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تمہید ہے ان کے لئے بھئی تو اس کے اندر اس بحث کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو بتلا دیا کہ یہ کیا ہے؟ تمہید لتقسیمی ہی بادہ بیانی تاریخی ہی یہ کتاب اللہ کی تقسیم کے لئے تمہید ہے اس کی تاریخ بیان کر دینے کے بعد تاریخ بیان کر دی گئی اب تقسیم کے لئے کیا ہے؟ تمہید ہے یعنی یعنی قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا اور پھر آگے ذکر کر رہے ہیں وہ بعض وجوہ جن کی وجہ سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ قرآن شاید صرف کس کا نام ہے؟ لفظ کا پھر وہ وہم وجوہ ذکر کریں گے جن سے کیا وہم پڑتا ہے؟ کہ قرآن شاید صرف کس کا نام ہے؟ معنی کا نام ہے تو وہ وہم اور ان کے منشاہ بھی ذکر کریں گے جس سے وہ وہم پیدا ہو رہے ہیں اور پھر ان وہموں کا بطلان بھی ذکر کریں گے وہم باطل ہیں قرآن صرف لفظ کا نام بھی نہیں قرآن صرف معنی کا نام بھی نہیں بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے بھئی تو ایک وہم بعض وجوہ سے یہ پڑتا تھا کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے بھئی کم چیزوں سے یہ وہم پڑتا تھا وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لَا أَنَّهُسْمٌ لِّنَّزْمِ فَقَدْ یہ صرف نظم کا نام نہیں ہے كَمَا يُمْ بِعُعَنْهُ تَعْرِيفُهُ بِالْإِنزَالِ وَالْكِتَابَتِ وَالنَّقْلِ جیسے کہ خبر دیتی ہے اس بارے میں اس کی تاریخ بھئی کتاب اللہ کی جو تاریخ کیا ہے اس سے یہ خبر دیتی ہے کیونکہ اس میں کمَا يُمْ بِعُعَنْهُ تَعْرِيفُهُ جیسے کہ خبر دیتی ہے اس بارے میں اس کتاب اللہ کی تاریخ بِالْإِنزَالِ وَالْكِتَابَتِ وَالنَّقْلِ جو اس کی تاریخ کی گئی انزال کتابت اور نقل کے ساتھ اس کی تاریخ میں کیا ذکر ہوا تھا منزل یا منزل آیا تھا منزل بھئی اور اسی طرح مقتوب آیا تھا اور منقول آیا تھا معلوم ہوا کتاب اللہ کیا ہے وہ انزال کے ساتھ متصف ہے کتابت کے ساتھ متصف ہے اور نقل کے ساتھ متصف ہے اور انزال کتابت اور نقل ان کے ساتھ تو لحظ متصف ہوتا ہے معنی متصف نہیں ہوتا معلوم ہوا قرآن صرف کس چیز کا نام ہے لفظ کا تو انزال کتابت اور نقل کے لفظوں سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ شاید قرآن کس کا نام ہے صرف لفظ کا نام ہے تو اس شبے کو مطن میں دور کیا نیز وَلَا أَنَّ حُسْمٌ لِّلْمَعْنَى فَقَدْ نیز یہ صرف یہ معنی کا نام بھی نہیں ہے کما يُتَوَحَمُ مِنْ تَجْویزِ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ جیسے کہ وہم ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے جائز قرار دے دینے سے بھئی کس چیز کو جائز قرار دیا ہے لِلْقِرَاَةِ الْفَارْسِيَةِ فِي الصَّلَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّظْمِ الْعَرَبِيِّ وہ قرار فارسی قرار کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے نماز میں باوجود قدرت ہونے کے عربی نظم پر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا ایک قول ہے بھئی پہلا قول جس میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص عربی نظم پر قادر ہو پھر بھی اس کے لیے نماز کے اندر فارسی میں قرار جائز ہے اور فارسی میں آپ جانتے ہیں لفظ تو نہ رہے صرف کیا آئے گا مانا ہی آئے گا بھئی کیا آئے گا وہ مانا ہوگا تو معلوم ہوا اس قول سے کہ قرآن صرف کس چیز کا نام ہے مانا کا تو امام صاحب کے اس قول سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید قرآن صرف کس کا نام ہے مانا کا جیسے کہ وہ انزال کتابت اور نقل سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید قرآن صرف کس چیز کا نام ہے اللفظ کا نظم کا اب بھئی ان کا یہ ان وہنوں کو دفع کر رہے ہیں بھئی ان کا بطلان بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَدَلِكَ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ الْمَذْقُورَةَ جَارِيَةٌ فِي الْمَعْنَةَ تَقْدِیرًا بھئی آپ نے کیا وہم پیدا ہوا تھا کہ انزال کتابت اور نقل سے پتا کیا وہم پیدا ہو رہا تھا کیونکہ انزال کتابت اور نقل صرف کس میں ہوتی ہے لفظ میں یعنی نظم میں ہوتی ہے تو قرآن صرف کس کا نام ہوا نظم کہتے ہیں نہیں بھئی انزال کتابت اور نقل جیسے لفظ میں ہے اسی طرح معنی میں بھی ہے ہاں لفظ کے اندر انزال کتابت اور نقل حقیقتاً ہے اور معنی کے اندر انزال کتابت اور نقل کیا ہے تقدیراً ہے یعنی لفظ کے واسطے سے جب لفظ منزل ہوا مکتوب ہوا منخول ہوا تو اس لفظ کے ساتھ ساتھ کیا اس کا معنی بھی آ گیا تو وہ بھی منزل مکتوب اور منخول ہوا بات سمجھ میں آ گئے سب کو تو کہتے ہیں وَدَلِكَ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ الْمَذْكُورَةَ جَارِيَةٌ فِي الْمَعْنَى تَقْدِيراً اس لیے کہ یہ جو اصافِ مذْكورہ ہیں یہ معنی کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں تقدیراً یعنی لفظ ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے حقیقتاً اور معنی ان سے متصف ہوتا ہے تقدیراً متصف ہوتا ہے بھئی کیونکہ لفظ پھر کس پر دلالت کرتے ہیں معنی وَجَوَازُ اُصْفَلَا تھی یاد رکھئے بھئی امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ کا قول میں نے ذکر کیا کہ وہ پہلے ان کا قول یہ تھا کہ جو شخص عربی نظم پر قادر ہو تو پھر بھی اس کے لیے نماز میں فارسی قرار جائز ہے لیکن بعد میں بھئی امام صاحب نے اپنے اس قول سے رجوع فرمایا صاحبین کے قول کی طرف جو فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے بھئی جائز نہیں لیکن بہرحال قول تو ایک مرتبہ آ گیا بھئی تو اس قول سے شبہ پڑتا تھا کہ شاید امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ کے نزدیق قرآن صرف کس کا نام ہے معنی کا اس لیے کہ فارسی قرار جب کرے گا فارسی زبان میں اردہ کرے گا اس معنی کو تو وہ تو صرف معنی آدہ ہو رہا ہے قرآن کی نظم تو نہیں ہے تو معلوم ہوا قرآن صرف کس کا نام ہے معنی کا یہ وہاں پڑتا تھا تو آپ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں بھئی کہ کیوں اجازت دی تھی امام صاحب نے کہتے ہیں وَجَوَضُ الصَّلَاتِ بِالْفَارْسِيَتِي اور نماز کا جائز ہونا فارسی کے ساتھ اِنَّمَا هُوَ لِعُذْرِنْ حُکْمِينَ یہ تو عذرِ حُکمی کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے بھئی وہ شخص تو عربی نظم پر قادر ہے لیکن اسے معذور قرار دے دیا حکمن بھئی حکمن کیا قرار دے دیا حقیقتاً وہ معذور ہے عربی نظم سے اس کے پڑھنے سے اس کے پڑھنے سے وہ معذور نہیں لیکن کیا کیا حکمن کیا قرار دیا معذور تو یہ عذرِ حکمی ہے بھئی نماز کا فارسی کے ساتھ جائز ہونا اِنَّمَا هُوَ لِعُذْرِنْ حُکْمِي یہ عذرِ حُکمی کی وجہ سے ہے بھئی عذرِ حُکمی کیا وہ خود بیان کریں وہ ہوا اور وہ یہ کہ اَنَّ حَالَتَ الصَّلَاتِ حَالَتُ الْمُنَاجَاتِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ کہ نماز کی حالت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی حالت ہے منازات کا مانا تھا کسی سے راز کی بات کہنا سرگوشی کرنا تو انسان کیا کرتا ہے اللہ کے حضور راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہوتا ہے نماز میں جبکہ عربی نظم وہ تو معجز ہے بلیغ ہے بھئی اتنا جو نظم عربی ہے آپ جانتے ہیں بھئی قرآن فصاحت و بلاغت کے انتہائی عالی درجے پر ہے بھئی کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ معجز ہوا سب کو عاجز کر دینے والا ہوا کوئی اس کا مقابلہ نہیں تو یہ جو نظم عربی ہے یہ تو معجز ہے بلیغ ہے فَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ تو شاید وہ اس پر قادر ہی نہ ہو سکے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہے اب یہ شخص نظم عربی پر قادر تو ہے لیکن چونکہ یہ قلام اللہ ہے بے انتہا فصیح و بلیغ ہے معجز ہے تو شاید اس وجہ سے وہ اس پر قادر ہی نہ ہو سکے اس لئے انہوں نے کہا کہ عربی میں فارسی میں قراء فارسی میں قراء کیا ہے جائز ہے او یا اس وجہ سے لِأَنَّهُ اِنِشْتَغَلَبِ الْعَرَبِي او لِأَنَّهُ اس کا عطف ہے لِعُذْرٍ حُکْمِيٍ فَرْبَی یا تو عُذْرِ حُکْمِي کی وجہ سے ہے یا اس لئے کہ اِنشْتَغَلَبِ الْعَرَبِي کہ اگر وہ شخ مشغول ہو گیا عربی کے اندر یَنْتَقِلُ الزِّهْنُ مِنْهُ الْحُسْنِ الْبَلَاغَةِ تو اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا عربی نظم سے کس کی طرح منتقل ہو جائے گا الَحُسْنِ الْبَلَاغَةِ وَالْبَرَاعتِ براعت کہتے ہیں بھئی کمال کو تو اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا اس سے حُسْنِ بَلَاغَةِ اور حُسْنِ کمال کی طرف بھئی وَيَلْتَزُ بِالْأَسْجَعِ وَالْفَوَاصِلِ اور وہ لذت حاصل کرنے لگے گا سجعوں اور فواصل سے کس سے سجعوں اور فواصل سے بھئی دیکھو ایک ہے سجع آپ دیکھتے ہیں بھئی کہ بعض وقت عربی عبارت کو شخص لکھتا ہے تو کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک ٹکڑے کا استثام ایک جیسے حرف پر ہو رہا ہوتا ہے سمجھ میں آیا ایک جیسے جیسے مقامات میں آپ دیکھتے ہیں بھئی چھوٹے تو دو دو تین تین چار چار لفظ کے ٹکڑے ہوتے ہیں کلام چل رہا ہے لیکن ان یہ جو ٹکڑے ہیں ان کے استثام کیا ہے ایک جیسے حروف پر ہو رہا ہے جیسے اشعار کا استثام ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے اسی طرح نصر میں بھی بعض وقت کیا کرتے ہیں عبارت کے اندر اپنا کمال دکھاتے ہیں اور ایک جیسے حروف آخر میں لے کر آتے ہیں بھئی جیسے یہیں پر آپ کہیں دیکھ دیجئے بھئی دیکھئے بھئی مطن بھئی شروع میں دیکھئے الحمدللہ اللہذی حدانا الى الصراط المتقیم کس پر اختتام ہوا مین پر آگیا والصلاة على من افتست بالخلق العظیم کس پر مین پر وعلى آلہ اللہذین قاموا بنصرت الدین القویم لیکھا بھئی تو یہ جو کلام منصور بھئی نصر جو ہے ایک نظم ہوتی ہے ایک نصر بھئی نظم یہ اشعار ہیں بھئی اور ان کے علاوہ یہ جو اس وقت ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں یہ اشعار نظم ہے یا نصر ہے بھئی یہ نصر ہے تو نصر کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کلام کے ہوتے ہیں انہیں فقرہ کہا جاتا ہے کیا کہلاتے ہیں رعایت سجا اور قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے آیتوں کا استطعام ایک جیسے خروف پر اکثر جگہ ہوتا ہے تو یہ بھی سجا ہے لیکن قرآن میں بطور عدد کے سجا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں رعایت فاصلہ اس کو فاصلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فاصلہ کہتے ہیں بطور عدد اس لئے کہ سجا کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں تو قرآن پر اس کا اطلاق مناسب نہیں تھا لہٰذا اس کے لئے فاصلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سمجھنا ہے وہی چیز صرف تعبیر الگ ہے لفظ الگ ہے اور اس فاصلہ کی جمع فواصل آتی ہے کیا آتی ہے جبکہ نظم کے اندر اگر نظم میں اشار ایک جیسے حروف پر ختم ہوتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں نصر میں ہو تو سجا نظم میں ہو تو قافیہ اور قرآن میں یہی سجا کیا کہلاتے ہیں فاصلہ جمع فواصل تو بتلا رہے ہیں بھئی امام صاحب نے اس کی اجازت کیوں دی کہتے ہیں اس لئے کہ قرآن جو نظم عربی ہے وہ بلاغت کا بینتہا بلاغت کی اعتبار سے بے انتہا انچا کلام ہے بڑا حسین و جمیل کلام ہے سمجھ میں آیا تو اس کا ذہن اس سے کس کی طرف منتقل ہو جائے گا اس عبارت کے حسن و جمال کی طرف منتقل ہو جائے گا اور وہ اس عبارت کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہونے لگے گا تھی کتنی پیاری عبارت ہے کتنی لسنا رہا ہونا تو یہ چاہی تھا صرف اللہ کی طرف توجہ ہو کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ ہو لیکن اس نظم عربی میں مشکول ہونے کی وجہ سے اس کی توجہ کس کی طرف چلی گئی اس عبارت کے حسن و جمال کی طرف اس کی توجہ چلی گئی تو اس صورت نہیں یہ یہ جو نظم تھی یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہجاب بن گئی بھئی پردہ بن گئی وَيَلْتَزُ بِالْأَسْجَعِ وَالْفَوَاصِلِ اور وہ لذت حاصل کرنے لگے گا لطف اندوز ہونے لگے گا سجع اور فواصل سے بھئی وَلَمْ يَخْلُسِ الْحُزُورُ مَعَ اللَّهِ تعالیٰ اور خالص نہیں رہے گا اس کا حضور کامل توجہ نہیں رہے گی بَلْ يَكُونُ حَادًا نظم حجاب بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالیٰ بلکہ یہ جو نظم ہے یعنی یہ نظم قرآنی یہ حجاب بن جائے گی اس کے اور اللہ کے درمیان بئی کیا بن جائے گی حجاب بن جائے گی پردہ بن جائے گی رکاوٹ بن جائے گی اس کے اور اللہ کے درمیان وَقَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه اللہ تعالی اور امام عزا ابو حنیف رحم اللہ تو مستغرقا فی بحر التوحید والمشاہدتی وہ تو دوبے ہوئے تھے توحید اور مشاہدے کے سمندر میں لَا يَلْتَقِتُ إِلَّا 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 ذَاتِ وہ توجہ نہیں فرماتے تھے مگر صرف ذاتِ باری تعالی ان کی تو بڑی کامل توجہ ہوتی تھی بھئی تو فَلَا تعالی تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے فِي أَنَّهُ اس بات کے اندر کہ اَنَّهُ كَيْفَ يُجَوِّزُ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِي مَعَ القدرتِ عَلَى الْعَرَبِي المُنَزَّلِي کہ وہ کیسے جائز قرار دیتے ہیں فارسی قرار کو باوجود قدرت ہونے اس عربی پر جو نازل کی گئی ہے یعنی وہ جو نظم قرآنی جو نازل کی گئی ہے اس پر قدرت کے باوجود وہ فارسی میں قرار کی اجازت کیوں دیتے ہیں اس بات ان پر کوئی تعان کوئی اعتراض نہیں ہے تقریب سمجھ میں آئی بھئی دو وجہ ذکر کر دیں مالانا دو وجہ ذکر کر دیں کہ امام صاحب نے فارسی میں قرار کی اجازت کیوں دی پہلی وجہ عزر حکمی کی وجہ سے عزر حکمی یہ بیان کیا کہ بھئی نماز کی حالت اللہ کے ساتھ مناجات کی حالت ہے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں اور عربی جو نظم ہے وہ بڑی معجز ہے بلیغ ہے فصیح ہے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص اس پر قادر ہی نہ ہو سکے تو قیراتی اسے رہ نہ جائے سمجھ میں آیا صحرات تو فرض ہے تو کہیں اسے فرض ہی نہ رہ جائے اس لیے انہوں نے اجازت دی اولی انہو اسے دوسری وجہ ذکر کی یہ اس لیے کہ وہ امام صاحب جو ہیں امام صاحب تھے بہت بڑے ولی اللہ بھئی ان کی کامل توجہ تو ہر وقت کس کی طرف رہتی تھی اللہ تعالی کی ذات کی طرف رہتی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی قرآن کی عبارت اتنی فصیح و بلیغ ہے تو وہ شخص اگر قرآن کی عبارت میں مشغول ہوگا تو اس کی توجہ ذاتِ الٰہی کے پسے ہٹ کر کس کی طرف چلی جائے گی حالانکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس وقت صرف اللہ کی طرف دھیان ہو اللہ کی طرف توجہ ہو کسی اور چیز کی طرف ادنا درجے میں بھی توجہ نہ ہو بھئی اس لیے انہوں نے اجازت دے دی بھئی کہ فارسی میں بھی اعتراض وہ کر سکتا ہے لہذا اس بات میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا باقی اس سے جو یہ وہم پیدا ہوا تھا جو انہوں نے جائز قرار دیا فارسی قرآن کو تو شاید ان کے نزدی قرآن صرف معنی کا نام ہے لفظ کا نام نظم کا نام نہیں ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو اجازت دی اس وجہ سے دی جو ہم نے ذکر کر دی وَأَمَّا فِي مَا سِي وَقْفَلَاتِ فَهُوَ يُرَاعِ جَانِبَهُمَا جَمِعَا باقی نماز کے علاوہ کے اندر تو وہ رعایت رکھتے ہیں اس کی دونوں جانب کی وہ رعایت رکھتے ہیں دونوں جانب کی نماز میں صرف اس وجہ سے اجازت دی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ صرف ان کے نزدی صرف قرآن معنی کا نام ہے بلکہ نماز میں ان کی وجہوں کی وجہ سے اجازت دی باقی نماز کے علاوہ وہ دونوں جانب کی رعایت رکھتے ہیں چنانچہ امام صاحب کے نزدیک اگر صرف فارسی معنی لکھا ہو معنی لکھا ہو قرآن کا فارسی ترجمہ ہو تو اس قرآن کو امام صاحب کے نزدیک جنبی کے لیے چھونا بھی جائز نفاس والے کے لیے چھونا بھی جائز اسی طرح ان کے لیے اسے پڑنا بھی جائز اسے پڑنا بھی جائز معلوم ہوا ان کے نزدیک قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے صرف معنی کا نام قرآن نہیں اگر معنی کا نام قرآن ہوتا تو اس فارسی ترجمہ کو جنبی کے لیے چھونے کو وہ کیا قرار دیتے جائز قرار نہ دیتے اس کی تلاوت کو بھی اس کے لیے جائز قرار لیکن وہ فارسی ترجمہ جس میں صرف فارسی ترجمہ لکھا ہے اس کو چھونے کے بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اس کے تلاوت کو بھی جائز قرار معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے اگر صرف معنی کا نام ہوتا تو یہ اجازت وہ نہ دیتے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو نماز کے لوا جب وہ دونوں جانے کی رعایت رکھتے ہیں تو معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی قرآن کیا ہے لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے یہاں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ پہلی بحث مکمل ہوئی بھئی پہلی بحث مکمل ہوئے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا بھئی یہ امام صاحب کا پہلا قول تھا پھر انہوں نے کیا کیا رجوع کر لیا صاحب ہیں ان کے قول کی طرح آپ کے فارسی عربی پر قدرت کے ہوتے ہوئے فارسی میں قیرات جائز نہیں ہے لیکن بہرحال ان کا ایک قول تو تھا پہلے یہ قول کیوں تھا اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی دونوں وہم جو تھے بھئی بعض چیزوں سے کیا وہم پیدا ہوتا تھا کہ قرآن صرف کس چیز کا نام ہے نظم کا نام ہے بعض چیزوں سے کیا وہم پیدا ہوا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے بتلایا کہ یہ دونوں وہم ہیں باطل ہیں درست نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ انزال کتابت اور نقل کے ساتھ جیسے لفظ موصوف ہوتا ہے اسی طرح لفظ کے واسطے سے معنی بھی موصوف تو وہ بھی آگیا اور باقی امام صاحب نے نماز میں جو صرف فارس قرآن کی اجازت تھی اس لئے نہیں کہ وہ معنی کے قرآن ہونے کے قائل سے بلکہ یہ دو وجہ ہیں باقی نماز کے علاوہ وہ دونوں جانت کی ریائے فرماتے تھے معلوم ان کے نزدیک قرآن نظم اور معنی دونوں موسیقی